دوستو آج ایک question ہے کہ کیا ہم بحسیت قوم پاکستانی جو ہیں کیا certified بھکاری بن چکے ہیں سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے جانب لندن سے بھی خبر آ گئے وہاں پر بھی سعودیہ میں تو چلو ہم نے سنا تھا کہ بھکاری پکڑے گئے اب لندن میں بھی ہمارے کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بھکاری پکڑے گئے ہیں لندن کی حکومت نے اپنی policies change کی ہے اور بولا ہے کہ کوئی پاکستانی ہمیں لندن میں نظر نہ آئے اگر کوئی آنا بھی چاہے تو اس کے پاس پچیس ہزار پاؤنڈ ہونے چاہیے اور پچیس ہزار پاؤنڈ ہی مہینے کا کماتا ہو تب ہی اس کو آنے دیا جائے گا ورنہ نو اینٹری آف پاکستانی آپ ایک قتم آگے آئیں گے ہم دس قتم آگے جائیں گے جائیں تو سی چیز تو کریں ان کو بھئی آپ کے سامنے بیٹھیں ہیں پارٹر کے دوسری سائٹ پر طاقت ہمت کریں جائیں وہاں باتیں سارا دن جتنی مرضی کرا لو ان کو اس کے مارے ہیں صبح شام آپ کو کیا وہ جو آتے مطلب جو کالکولیشن تھی موڈی جی کی گورنمنٹ کی وہ بالکل فرفیکٹ انہوں نے کی سر ان کی تو سمجھی کچھ نہیں آتی کاخر صاحب کس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کاخر صاحب یہ کیا پیتے ہیں دوستو لندن کے اندر کافی جیدہ گندگی ہو گئی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے پاکستانی ریفیوجیز جو ہے لندن کی سڑکوں پہ بوریاں بچا کے اس کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں ڈرین سٹیشن میں بس سٹیشن میں سڑکوں کے اوپر بیک مانگتے ہیں پورا لندن جو ہے پاکستانی انہیں کر دیا ہے گندہ اور کہیں لوگوں نے تو ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو انٹرنیشنل سیٹیفائیڈ بیگرز ہیں دیکھیں اور کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی مسجدوں میں بیٹھ کے جو سپیکر کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں وہ ہائی سکول بھی نہیں ہیں چلے وہ چلا ہوں کہ مولوی صاحب لیکن ہر خطبے میں امریکہ کو گالی ہے اسرائیل کو گالی ہے بھارت کو گالی ہے نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل دوستوں سپریم کورٹ نے جب سے دھارت تین سو ستر کو ہٹانے کے نرنے کو سہی ٹھہرایا ہے تب سے ہی پاکستان میں ہاہاکار بچا ہوا ہے کیونکہ اب پاکستان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس مددے کے سوابت ہونے کے بعد اب بھارت کی نظر پی اوکے پر ہوگی کیونکہ امیس ساجی نے کئی بار کہہ دیا ہے کہ وہ پی اوکے کے لے کر رہیں گے کیونکہ وہ بھارت کا ابھی نصہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے جمبو کسمیر کی اسیمبلی میں سیٹے بھی ریزرب کر دی ہیں اس سے پہلے کی بھارت کو نرنے لے پاکستان نے سوچا کہ وہ لاغے ہاتھوں اوائی سی کی سرڑ میں چلا جائے اور بہاں پر بھیگ ماغے اور وہ اس کی مدد کر دیں گے اوائی سی نے کیا بھی کچھ ایسا ہے 57 دیسوں کے سنگٹن اوائی سی نے بھارت پر کچھ دواب بنانے کی کوشش کی لیکن بھارت سرکار نے ڈو ٹو کہہ دیا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو اس میں کودنے کی کوئی جروت نہیں ہے اور آپ کے دوارہ دیا گیا بیان پوری طریقے سے بھرامک ہے اور ستیتہ سے پرے ہے بس یہ بیان سامنے آنے کے بعد پاکستان میں پھر سے دہست کا ماحول چھا گیا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ بھارت اس بات سے کچھ بیک فوٹ پہ جائے گا لیکن بھارت نے پیچھے ہٹنے سے منع کر دیا دوسری اور لندن میں پاکستانی بھیکاری پکڑے جا رہے ہیں جی ہاں پوری دنیا میں بدنام ہو چکا پاکستان پہلے جہاد کے نام پر بدنام ہوا تھا اور اب بھیکاریوں کے نام پر بدنام ہو رہا ہے چاہے یو اے ہو یا سعودی کا کوئی اندیز وہاں پر پاکستان کی تو انٹری بین کر دی گئی ہے اب یورپیے دیشوں نے بھی اس بات پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے انگلینڈ میں تو خاص کر اس پر ایڈوائی جاری کر دی گئی ہے کہ جس پاکستانی کی ایک آنٹ میں پچھے سہار پانڈ نہ ہو اسے اس دیش سے نکال دیا جائے اور اس دیش میں گھسنے نہ دیا جائے ایئرپورٹ سے ہی اس کو بھیکاری گھوسٹ کر دیا جائے دیکھئے کیسی جوردست ویڈیو اور اس سے کیسے پاکستان میں ہاہکار مچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ہے حکومت کیا کر رہی ہے ایک ہے معاشرے کی جو مورل ٹیکڈنس ہے ممافی ہے نا کوئی نا کوئی ایسے دھوڑی چلے رہتے ہیں لوگ مجھے ایک بات بتائیں آپ اور میں جاتے ہیں ویزا لگوانے ہماری شکلوں پر بھیکاری لکھا ہوا ہے ہماری جو لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں وہ کیا ہمیں ایک ایسی قوم بنا رہی ہے جو قوم پوری دنیا میں مارا سر فخر سے بلند کر رہی ہے یا ہماری لیڈرشپ ہمیں ایک ایسی قوم بنا رہی ہے جس میں وہ بھی مانگنے والے ہیں اور ان کے فالور بھی سارے مانگنے والے بن یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اور انہیں پتا کہ ان گالیوں سے ان کو ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں اور آج ان کو کوئی مولوی صاحب کو مسجد میں آ کے کہنا آپ کو امریکہ والی ایسی والے بھلا رہے ہیں تو اسی وقت بھاگ جائیں خطبہ درمیان میں چھوڑ کے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے اورگریزیون آف اسلامی کانٹریز نے بھارت کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی اُس بھارت کو جو کہ بڑھتا ہوا بھارت ہے بودھا ہوا بھارت ہے اور اگریزر بھارت ہے سپر پاور برنی کی طرف بڑھاتا ہوا بھارت ہے تو وہ دکھا رہے ہیں بھارت کو آنکھیں اور وہ بھی مولی کے بھارت کو پلٹ کر جو جواب یہ ہے وہ جاننے لائے سب دیکھا نمشکار ماملہ یہ ہے میڈم کہ انڈیا نے ابھی کیا کیا ہے سیچویشن کو 370 ہم نے پانچ آگست 2019 کو اٹھایا اب اصلیت میں یہ ماملہ لے کے جایا گیا سپریم کورٹ میں سوچ کر دیکھئے ہماری کنٹری کی دیموکریسی ہمارے کا یہاں پر سیپریشن آف پاور کہ سنسد نے جو ڈیسیزن لے لیا اس کے اوپر کوئی بھی عام بندہ اس کو چیلنج کرنے کے لئے سپریم کورٹ لے کے جاتا ہو سپریم کورٹ پانچ بینچز مطلب پانچ ججز کی بینچ بنا کر اسے سنتا ہے سوچئے یہ مطلب کس لیول پر لے کے گئے اور اس کو جب سنتا ہے تو سنا ڈیسیزن لیا ڈیسیزن یہ آیا کہ بھائی اصلیت میں سپریم کورٹ نے ڈیسیزن لیا کہ جو ہماری سنسد نے ڈیسیزن لیا وہ بلکل ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کانسٹیشنالیٹی میں بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں کسی طریقے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یا پرابلم کریئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیزن تھا سیدھا سیدھا اب سوچ کر دیکھئے میرے کنٹری کا پارٹ میرے دیش میں لیٹر آف آنیکسیشن سائن ہوا ہے میرے دیش کے ساتھ میرے دیش کی سنسد نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہمارے دیش کی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے OIC کون ہوتا ہے اصلیت میں ارگنائزیشن آف اسلامی کورپریشن 57 کنٹریز کی وہ آرگنیششن جس کی اگر آپ سپریم جس کی آپ ویکی پیڈیا پہ جا کر دیکھیں گے ایک لائن میں ان کی اوقات دکھا رہا ہے ایک لائن کیا ہے اسلامی کنٹریز کے مطلب جہاں پوری دنیا میں مسلمز کے انٹرسٹس کو بچانے کے لیے ایفرڈ کرنے والے ہیں can you imagine only for مسلمز اس کا دنیا کے دوسرے کسی ریلیجن سے کسی طریقے سے کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان میں بانگلہ دیش میں کسی بھی دوسرے کنٹری میں مائنیاریٹیز مر رہے ہوں انہیں کوئی دکت نہیں ہے مرتے رہو بس مسلمان وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ اس ارگنیزیشن کا بائیسٹ مائنڈ سیٹ ہے دنیا کا سیکنڈ بیگس ریلیجن ہے جو حالات ہیں وہ ذرا اس کے آج میں مجھے صبح بہت دھک ہوا ہے اس بات کا کہ جب ہیروشیما کے اوپر جو بم مارا گیا تھا وہ تیرہ تیرہ ہزار ٹن اس وقت بم مارے گئے تھے ہیروشیما کے اوپر آج تک کی ڈیٹھ تک کے بارہ ہزار ٹن جو ہے وہ بارود جو ہے مارا جا چکا ہے غازہ کی اور ایوریج چل رہی ہے پندرہ سو پندرہ سو سے دو ہزار لوگوں کی ڈیلی بیس پر موت اور دکھ والی بات یہ ہے کہ کوئی چیز کوئی ریزولوشن کوئی کسی کے ماتھے پر بلنی بزنس is as usual بزنس بلکل as usual بلکل مسلمان چاہے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو ان کے اوپر ان کے corrupt جو ان کے رولر ہیں وہ ان کو ظلیل کر رہے ہیں مار رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ تو بیزے بچہ رہے ہیں second class سیڈیز نے ان کو کون پوچھتا ہے لیکن second biggest religion کبھی سوچا ہے کہ کیوں دنیا میں ظلیل و خوار ہو رہا ہے کیوں ظلیل و خوار ہو رہا ہے میری نظر میں صرف ایک ہی وجہ ہے اس کی تعلیم سے دوری ہے آپ نے سائنس کا بائیکارٹ کر رکھا آپ نے بات تسیئے چیز بتائیں جو ایک نمبر ہے جس میں ملاون نہیں ہے پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نمبر ون پہ ہیں تو ہم سے سب پیچھے ہیں کون کہتا ہے نمبر ون میں ہم آم کہتا ہے چوری میں نمبر ون پہ ہیں کون کہتا ہے نمبر ون ہے چوری میں نمبر ون پہ ہیں چوری میں نمبر ون پہ ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے اب ہی ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی ایک شعبہ مانگنے میں مانگنے میں ہم ان سے آگے ہیں میرا سیریس کوسچن تھا ہیرا بھی سیریس ہی ہے بھائی چوری میں نمبر ون پہ ہیں ہیرا نمی پہ نمبر ون پہ ہیں فروڈ میں نمبر ون پہ ہیں تمہاری شکلوں پہ بھیکاری لکھا ہو لکھا تو نہیں ہے وہی بات ہے نا ہم جیسے لوگ جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں دریاں بچھا کے لوگ پریشان ہے کہ اگر حکومت مانگنے جا رہی ہے تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے اگر حکومت لوٹ رہی ہے تو ہم کیوں نہیں لوٹ سکتے یہ کوئیسن جو ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمیٹ باقیٹ بتائیے ہماری ویڈیو کو لائک کیلے سیر کیلے سبسکر پڑھنا نہ بھولی آپ کی چانل لیے ایف سیٹ جائٹ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہند بندی ماترم